موسیقی 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 مالیکم ویورز اس اس فزیلہ موغل ہیر اور آج ہم ویڈیو بنا رہے ہیں سائنونیمز پر جو کہ ہر طرح کی ٹیسٹ میں لازمی آتے ہیں انگلیش کی پورشن میں اور یہ اسپیشلی جو تیاری ہے وہ اس اسٹی اور ای سی ای کی ٹیسٹ پرپریشن ہے جو کہ پاس پیپرز باگ ایم سی کیوز اور ٹیکس بک سے لیے گئے ایم سی کیوز ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس جو ایم سی کیوز ہے وہ ہے alert alert کا مطلب ہوتا ہے ہوشیار رہنا دھیان رکھنا یا نظر رکھنا تو اگر ہم دیکھیں باقی options میں intelligent energetic یا observant ان میں سے کوئی بھی apply نہیں ہوتا تو جو سب سے صحیح پر apply ہو رہا ہے وہ ہے watchful watchful کا مطلب ہے نظر رکھنا تو d watchful is the right answer ok next ہے ہمارے پاس arrogant arrogant کا مطلب ہوتا ہے مغرور اچھا اگر ہم فرسٹ والا ورڈ دیکھیں concited تو اس کا مطلب بھی ہوتا ہے مغرور خالی بے مقصد باقی اگر تینوں کو دیکھیں humble progressive اور nobly دونوں positive ورڈ ہیں تو a concited right answer ہے اس کا ok next ہمارے پاس ورڈ ہے imbezzle imbezzle کا مطلب ہوتا ہے خیانت کرنا fraud کرنا ٹھیک ہے جو ہمارے پاس options یہ ہیں وہ ہے a remurate remurate کا مطلب ہوتا ہے معافضہ دینا باقی clear balance یہ بھی positive ورڈ ہے misappropriate کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ کام خراب کرنا تو اس کا right answer d ہے misappropriate next ہمارے پاس synonym brief brief کا مطلب ہوتا ہے short تو یہ تو ہم سب کو ہی پتا ہے کہ اس کا جو right answer ہے وہ ہے b short ok next ہمارے پاس جو ورڈ ہے وہ ہے wituperate wituperate کا مطلب بسیکلی ہوتا ہے غلط بات کرنا غلط معلومات پھیلانا یا ناجائز استعمال کرنا تو اس میں جو تین ورڈ ہیں appropriate copy or encourage وہ تو بالکل بھی apply نہیں ہوتے a abuse کا مطلب جو ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے تو a جو ہے وہ اس کا right answer next ہمارے پاس incredulous incredulous کا مطلب ہوتا ہے منکر یا بے عقیدہ یا جس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تو اس میں جو اس کا سب سے صحیح answer لگ رہا ہے کہ کوئی بندہ جو reliable نہ ہو ٹھیک ہے تو وہ incredulous ہوتا ہے تو اس کا right answer ہے d next word ہے وہ ہے enigma enigma کا مطلب ہوتا ہے کہ سمجھ میں نہ آنے والی بات پہلی یا الجھیوی چیز تو جو اس کا right answer ہے وہ ہے b puzzle puzzle بھی الجھا وہ ہوتا ہے تو enigma puzzle اس کے بعد جو ہمارے پاس next word ہے وہ ہے circuitus circuitus آپ اس کا مطلب ایسے لے لیں circle سے لے لیں کہ circle گول ہوتا ہے گھما پھر آ دینے والا ٹھیک ہے تو اس کا جو right answer ہے وہ ہے c cyclic cyclic کا مطلب ہی ہوتا ہے گھومنے والا بار بار ہونے والا کوئی کام cyclic جو cycle چلتی ہے cycle ٹھیک ہے تو c اس کا right answer ہے جو ہمارے پاس next word ہے وہ ہے emeciated emeciated کا basically مطلب ہوتا ہے بیماری یا بھوک کی وجہ سے نہایتی کمزور ہو جانا بلکل ہی دبلہ پتلہ ہو جانا تو اس کا جو right answer ہے وہ ہے be very thin emeciated دبلہ پتلہ ہونا بی answer very thin next word ہے ہمارا وہ ہے lethargy lethargy کو آپ ایسے آدھ کر لیں کہ جب کسی کو allergy ہوتی ہے تو وہ کیسا ہوتا ہے تھکا ہوا ہوتا ہے سستی سستی ہو رہی ہوتا ہے کاہلی ہو رہی ہوتی ہے تو basically سمجھیں کوئی بیمار ہے تھکا ہوا ہے اس کو allergy ہے تو وہ lethargy ہو گیا ٹھیک ہے تو اس کا صحیح answer مطلب ہوتا ہے اتمنان سکون چین تو یہ تو نہیں ہو سکتا بی ہے لیکزیٹی لیکزیٹی کا مطلب ہوتا ہے ڈھیلہ پن غفلت ٹھیک ہے تو اس کا جو right answer ہے وہ ہے بی لیکزیٹی that's all till here thank you so much for watch آپ کو یہ ویڈیو پسند دے اور چاہتے ہیں کہ میں اسی